جے ماتا دی جے ماں بھگوٹی جے ماں بھوانی آز ماتا مہا لکشمی کا دن ہے اور ماتا مہا لکشمی کو یہاں پر اسنان کرایا جا رہا ہے بھول کی تھالی ہے اس میں ماتا مہا لکشمی احراوت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ان کا اسنان پہلے گنگا جل سے پھر سبتھ جل سے اور پھر مدھوپرک سے کرایا جا رہا ہے شاید آپ میں سے بہت لوگ مدھوپرک نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو سیو جی کو نہلانے کے لئے پنچمرد بنایا جاتا ہے لیکن دیوی جی کو نہلانے کے لئے ہم مدھوپرک بناتے ہیں مدھوپرک میں دہی اور مدھو ہوتا ہے مدھو یعنی شہد ہوتا ہے یہ مدھوپرک ہوتا ہے اس سے ہم ماتا بھگوٹی کو اسنان کراتے ہیں ابھی یہاں پر ماتا بھگوٹی کو اسنان کرا کے سدھ کپڑے سے صاف کر کے یہاں پر پوجہ کے اسنان پر رکھا ہوا ہے ما بھگوٹی کی ہم نے سرنگار کیا ہوا ہے ان کو سسجد کیا ہوا ہے چنری سے پیلے رنگ کے لہنگے سے لال چنری سے گڑھل کی فولوں کی مالا ہے گلاب کے فول ہے پیلے فول ہے ایراوت کے لئے اور گلاب کا اتر ہے ما بھگوٹی کے لئے کیونکہ ما بھگوٹی کو گلاب کا اتر بہت پسند ہے اور یہ ایک بسیس پرکار کا بھوگ ہے جو ما بھگوٹی کے لئے بنتا ہے چونکہ سولہ دن کا برت ہوتا ہے یہ تو اس میں سولہ طرح کا مشٹھان بنتا ہے تو وہ ایک بسیس پکوان ہوتا ہے جو ما بھگوٹی کے لئے پرشاد کے لئے بنایا جاتا ہے اور سولہ دن کی پوجہ کا آج سماپن ہوتا ہے اس لئے آج آٹے کے آٹے سے ہم نے سولہ دیئے بنائے ہوئے ہیں اور ان سولہ دیاوں میں ہم نے گھی سدھ دکھی اور باتی ڈالی ہوئی ہے اور انہی کو جلا کے ان سے ہم آرتی کر رہے ہیں ما بھگوٹی کی یہ سدھی کرن کے لئے ہوتا ہے کیونکہ آٹے کے دیا سدھ ہوتے ہیں اس سمیں اگر گھر میں نئے مٹی کے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ آٹے سے نئے دیئے بنا سکتے ہیں اور ان سے ما بھگوٹی کی پوجہ کر سکتے ہیں یہ ایک بیدھان ہے پوجہ کرنے کا کہ یہاں پر اگر آپ آٹے کے دیئے سے پوجہ کر لیتے ہیں تو یہ پوجہ بھی آپ کی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جیسے ہم مٹی کے دیئے بنا کے کرتے ہیں اس طرح سے ما بھگوٹی کی سولہ دن کی پوجہ پوری ہوئی ہے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو